آخر میں خلاصے کے طور پر یاد رکھیں کہ دولت اور مادی اشیاء اور خاص طور پر خوشکن تجربات بہتی ضروری ہیں تا کہ آپ زندگی سے پوری طرح لطف اندوز ہو سکیں نہ صرف جسمانی دنیا میں بلکہ ذینی اور روحانی دنیا میں بھی مادی اشیاء اور خوشگوار تجربات اکثر ایک انسان کی مدد کرتے ہیں تا کہ وہ اپنی حیثیت کو محسوس کر سکے اگر کوئی شاسیہ کہتا ہے کہ دولت سے خوشی نہیں خریدی جا سکتی تو پھر کسی ایسے شاس کو دولت دے کر دیکھئے جس کو دولت کی ضرورت ہو آپ کچھ عملی اقتماعت ہے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے سوال نمبر ون اپنا حدف لکھئے کہ آپ اپنی آمدن میں سے کم سے کم بیس فیصد بچائیں گے اپنے مہانہ سلانہ اور پانچ سال کے حداف لکھئے وہ کون سے خرچے ہیں جن کو آپ کم کر سکتے ہیں اور کس طرح آپ اپنی آمدنی کو بڑھا سکتے ہیں کوئی ایسی جائدات خریدنے کے بارے میں منصوبہ بنائیے جو آپ کے لئے نشنما کا باعث بن سکے اس باب میں دی گئی تجاویز کے مطابق اسٹاک مرکیٹ میں پیسہ لگائیے کسی ملیاتی ماہر سے مدد حاصل کیجئے لیکن پیسہ لگانے سے قبل اس کی باتوں کی پوری طرح سے تصدیق کیجئے